پائیگا محل ہائیدرباد ہندوستان کا ایک محل ہے اسے سر وقار ایک پائیگا رئیس نے بنایا تھا یہ اس وقت تعمیر کیا گیا جب انہوں نے مشہور فلک نما محل ریاست ہائیدرباد کے چھتے نظام محبوب علی خان عاصف جاہ ششم پریا تھا محل نے پندرہ مارچ دوہزار دیس تک ہائیدرباد میں ریاست تھا ہے متحدہ امریکہ کا کونسلیٹ جنرل رکھا جس کے بعد مشن گوڑا میں اپنی نئے چانسری میں خدمات کا آغاز کیا انیس سو پچھتر اور دوہزار آٹھ کی درمیان اس محل میں ہائیدرباد اربن ڈیولیپمنٹ ایتھوٹی کا دفتر تھا انیس سو ننیانوے میں محل کے قبعی حصے میں چار منزلہ ملحقہ شامل کیا گیا ہائیدرباد کے رئیسوں کی درجہ بندی میں پائیگا خاندان نظام کی حکمرہ خاندان کی پوراً بعد نمبر پر تھا پائیگا ہائیدرباد کے سب سے بڑے محل بنانے والے بھی تھے بخار الامرہ نے انیس سو میں بیگم پیٹ میں پائیگا محل بھی بنایا تھا نواب عبل فتح خان بہدر سر وقار کے سب سے بڑے پوتے اور امیر پائیگا کے بیٹی نواب سلطان ملک پائیگا خاندان کی آخری فرد تھے جو اس محل میں مقیم تھے پائیگا محل کے خریب ہی نواب مظفر نواز جنگ فرید نواز جنگ نواب نزیر نواز جنگ نواب خیر نواز جنگ اور نواب حسن یار جنگ سر وقار کے پوتے اور وقار منزل کی دیوریز واقع ہے یہ تمام محلات سر اٹھاسو سکینوں اور انیس سو ایک کے درمیان وقار نے بنوائے تھے نظیر نواز جنگ اور فرید نواز جنگ کے دیوری جیسے چیران فوچ پیلس کہا جاتا ہے مغل طرز کا ایک خوبصورت دو منزلہ محل ہے اس میں چوڑے برامتیں ہیں جن کا سامنا باہر کی طرف ہے اور ساتھ ہی اندر کی طرف بھی سہن نظر آتا ہے کامپلیکس جزوی طور پر کلب میں تبدیل ہو گیا ہے باقی علاقہ رہائش کا کی طور پر استعمال ہوتا ہے یہ محل انیس سو ایکیسی میں ہیدرباد اربن ڈیولپمنٹ ایتھورٹی کے ذریعے وقار الامرہ کی اولاد سے حاصل کیا گیا تھا دوہزار آٹھ میں اس جگہ کو آرزی طور پر ریاستہ متحدہ کو اس کے کونسلیٹ جنرل کو دوہزار بارہ تک رکھنے کے لئے لیس پر دیا گیا تھا ستھیوٹی وجوہات کے بنا پر بیالیس درختوں کی کٹائی جس پر دو سو سال پرانہ برگت کا درخت ہے اس میں شامل کیا گیا ہے یہ ہندوستانی ماہری نے ماہولیات اور میماروں کی جانب سے ایک تاریخ ورثے کی اس طرح بیزتی کرنے پر شدید تنخید کا سامنا کرنا پڑا یہ ماہل چار اکڑ ارازی پر پھیلا ہوا ہے یہ ایک بڑی دو منزلانو کلاسیکی عمارت ہے جس کے چاروں ادراف پوٹی کو نیم سرکلر محراب غیر فلو شدہ کورن تھیائی کولم پروجیکٹڈ کھڑکیاں اور گہرے آرڈ برامت کیے گئے ہیں نیہا خان کی یہ خاص ریپورٹ